موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دور درشن کی سان منڈی خبر میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں انجو سنگ اگلے آدھے گھنٹے کے دوران ہم آپ کو بتائیں گے کس کرشی جینس کے بھاو میں آئی تیزی کس میں آئی منڈی ساتھ ہی جانیں گے آگے کی سوچ جا سکتا ہے بازار آج ہم خاص طور سے بات کریں گے مسور، ناریل، باجرہ، کوکو، ہری مرچ اور گھڑکی اس کے علاوہ بھی کئی اور جینسوں کے بھاو آپ منڈی خبر میں جان سکیں گے لیکن سب سے پہلے نظر سرکھنے اوپار باجرے کے بھاو میں رہی اٹھا پٹک راجستان کی باڑ میر منڈی میں دو ہزار دو سو پچاس روپے پر بکا باجرہ اور بولیٹن کی شروعات کرتے ہیں باجرہ کے ساتھ گروہار کو زیادر کرشیو پج منڈیوں میں باجرے کے سودوں میں اٹھا پٹک کے ساتھ کاروبار ہوا کرشیو پج منڈیوں میں ان دنوں باجرے کے آوق سامان نے بنی ہوئی ہے ساتھ جولائی کو زیادر منڈیوں میں باجرہ بکوالی کے لیے پہنچا بات باجرے کی پیداوار کی کریں تو اس سال گھرے لوسطر پر باجرے کی پیداوار میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کا اثر باجرے کے بازار بھا پر پڑ سکتا ہے کرشیو پج منڈیوں میں ان دنوں باجرے کی آوق سامانی بنی ہوئی ہے گروہار کو دکانش منڈیوں میں باجرہ بکوالی کے لیے پہنچا ساتھ جولائی کو زیادر منڈیوں میں باجرے کے سودے اٹھا پٹک کے ساتھ ہوئے بات اس کے حاضر بھاو کی کرے تو ایک مارک نیٹ کے انسار گجرات کی سدھپور منڈی میں چھے جولائی کو دیسی باجرے کا بھاو رہا دو ہزار ساٹھ روپے ساتھ جولائی کو اس کے بھاو میں نبی روپے کی گراوٹ آئی اور بھاو ایک ہزار نو سو ستر روپے پر آ گیا راجستان کی بادمیر منڈی میں اس دوران باجرے کی سودے نرمی کے ساتھ ہوئے یہاں چھے جولائی کو باجرے کا بھاو تھا دو ہزار دو سو پچھتر روپے ساتھ جولائی کو اس کے سودے پچیس روپے لڑک کر دو ہزار دو سو پچاس روپے پر ہوئے جبکہ راجستان کی ہی لال سوٹ منڈی میں چھے جولائی کو باجرے کا بھاو رہا ایک ہزار نو سو پچھتر روپے ساتھ جولائی کو اس کے سودوں میں تین روپے کی تیزی آئی اور بھاو ایک ہزار نو سو اٹھائیس روپے ہو گیا اتفردیش کی ہاتھرس منڈی میں اس دوران ہائیبریڈ باجرے کے سودوں میں بڑت دیکھنے کو ملی یہاں 6 جولائی کو ہائیبریڈ باجرے کا بھاو رہا 1670 روپے 7 جولائی کو اس کے بھاو میں 10 روپے کی مضبوطی آئی اور بھاو 1680 روپے پر جا پہنچا گھریلو ستر پر اس سال باجرے کی پیداوار میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے سال 2021 کے دوران دیش میں خریف باجرے کی اوپج 14,40,000 ٹن کم ہونے کا نمان جتایا گیا ہے خریشی منترالی کی اور سے حال ہی میں جاری تیسرے اگریم انمان کے مطابق دیش میں خریف باجرے کی پیداوار 94,20,000 ٹن ہونے کا نمان ہے جبکہ بیتے سال اس دوران باجرے کی اوپج 1,8,60,000 ٹن رہی تھی تو یہ ابھی اپنی ہماری ریپورٹ دیکھی باجرے پر فیلحال رکھ کرتے ہیں باقی کی سرکیوں کی طرف زادر منڈیوں میں ستھی رہے مسور کے سعودے حالانکہ اتردردیش کی آزمگن منڈی میں 480 روپے اچھلہ مسور کا بھاو اور کیرل کے انچل منڈی میں 1500 روپے مضبوط ہوا ناریل کا بھاو سامانے رہی منڈیوں میں آوک کرشیو پچ منڈیوں میں مسور کے آوک سامانے بنی ہوئی ہے گروار کو زادر منڈیوں میں مسور کے بھاو ستھی رہے حالانکہ کچھ منڈیوں میں اس دوران مسور کے سعودوں میں مضبوطی کے ساتھ کاروپار ہوا بات آوک کی کریں تو دوسرے راجیوں کی مقابلے اتردردیش کی زادر منڈیوں میں مسور کے آوک ادھک رہی گروار کو کرشیو پچ منڈیوں میں مسور کے بھاو ستھی رہے حالانکہ کچھ منڈیوں میں اس دوران مسور کے سعودوں میں مضبوطی کے ساتھ کاروپار ہوا وہیں بات آوک کی کریں تو دوسرے راجیوں کی مقابلے اتردردیش کی ادھکانش منڈیوں میں مسور کی آوک ادھک رہی اگمارک نیٹ کے مطابق اتردردیش کی آزمگڑ منڈی میں چھے جلائی کو مسور کا بھاو رہا ساتھ ہزار پچاس روپے ساتھ جلائی کو اس کے سعودوں میں چار سو اسی روپے کا اچھال آیا اور بھاو ساتھ ہزار پانچ سو تیس روپے پر جا پہنچا راجی کی گازیپور منڈی میں بیتے دو دنوں کے دوران مسور کے بھاو ستھی رہے یہاں چھے اور ساتھ جلائی کو مسور ساتھ ہزار پانچ سو روپے پر بکی مزفر نگر منڈی میں 6 جلائی کو مسور کا بھاؤ رہا 7,700 روپے 7 جلائی کو اس کے سعودوں میں کوئی بدلات نہیں ہوا اور بھاؤ 7,700 روپے پر برگرار رہا پشی منگال کی آسنسول منڈی میں بدھوار کو مسور کا بھاؤ رہا 8,700 روپے گروہوار کو اس کے بھاؤ بینہ کسی فیر بدل کے 8,700 روپے پر ہوئے جبکہ راجی کی ہی درگاپور منڈی میں مسور کے بھاؤ میں تیزی دیکھنے کو ملی یہاں 6 جلائی کو مسور کا بھاو رہا 8700 روپے 7 جلائی کو اس کے سودے 50 روپے مضبوط ہو کر 8750 روپے پر ہوئے گھریل اس طرح پر اس سال مسور کی اپج میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے خریشی منترالی کی اوڑ سے حال ہی میں جاری تیسرے اگریم انمان کے مطابق سال 2021 کے دوران ربی مسور کی پیداوار 14,40,000 ٹن ہونے کا انمان جتایا گیا ہے جبکہ بیتے سال اس دوران ربی مسور کی اپج محض 14,90,000 ٹن ہی رہی تھی یعنی اس سال ربی مسور کی پیداوار میں 50,000 ٹن کی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کا اثر خریشی اوپج منڈیوں میں مسور کے بازار بھاو پر پڑ سکتا ہے وہیں بات کل دلہن کی پیداوار کی کرے تو گھریل اس طرح پر اس سال کل دلہن کی ریکارڈ اپج ہونے کا انمان جتایا گیا ہے خریشی منترالی کے مطابق سال 2021 کے دوران دیش میں کل دلہن کی پیداوار 2,77,50,000 ٹن ہونے کا انمان ہے جبکہ بیتے سال اس دوران دلہن کی اپج 2,54,60,000 ٹن رہی تھی یعنی اس سال کل دلہن کی پیداوار میں 22,90,000 ٹن کی بڑت دیکھنے کو مل سکتی ہے پتادے کے دیش سے ہونے والے دالوں کے نریات میں اس سال اچھی بڑت دیکھنے کو ملی ہے اپریل مہینے کے دوران دالوں کا نریات دو گناہ بڑھا ہے اپیدا کے مطابق سال 2022 میں اپریل کے دوران کل دالوں کا نریات 44,296 ٹن کا ہوا ہے جبکہ بیتے سال اس دوران نریات 18,449 ٹن کا ہوا تھا یعنی اپریل مہینے کے دوران دالوں کے نریات میں 25,847 ٹن کا اضافہ ہوا ہے اور آئے بات کرتے ہیں بازار کے جانکار ساحل گویل جی سے جو کہ ہمارے ساتھ فون لائن پر ڈوٹ چکے ہیں ساحل جی آنے وارے دنوں میں مسور کا بھاو کیسا رہ سکتا ہے بھاو کس دشاں میں جا سکتے ہیں کیا سنکیت ہیں جی بلکل اگر ہم مسور کی بات کرتے ہیں تو مسور کے اندر ہم نے دیکھا کہ گت سپتا میں جو ہیں سودے کافی زیادہ تیجی کی ساتھ ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اس کا مکھے کارن یہی ہے کہ منڈیوں میں جو آوک ہے وہ پہلے سے تھوڑی سی ہمیں سمانے سے تھوڑی کم ہوتے ہوئے دکھی ہے اس کے اتپادن میں ہمیں کافی زیادہ کمی دکھائی دی ہے اور گھرے لوں وے انتراشتی ستر پر جس احساب سے اس کی ڈیمانڈ میں مجبوطی دکھائی دی ہے اس کارن ہمیں اس میں تیجی بنتے ہوئے دکھی ہے تو ایسے میں کسانوں کے لئے سلاہ کیا رہے گیا آپ کے طرف سے کیا کرنا چاہیے انہیں جی ساہی جی بلکل تیجی بنتے ہوئے دکھائی دے اور پانچ سے سات پرتیشت تک کی تیجی ہمیں یہاں سے اور ہوتی ہوئے دکھ رہی ہے جی بلکل تو بات ہوئے مسور کی فیلحال آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مونگفلی کی جانتے ہیں دیش کی ویبین منڈیوں میں کیسے رہے مونگفلی کی بھاو مجرات کی حلود منڈی میں مونگفلی کا بھاورہ پانچ ہزار سات سو پچاس روپے ہم نے پھس جہتر منڈی میں بھاورہ پانچ ہزار سات سو پچاس روپے اتر پرتیش کی مین پوری منڈی کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو بتا دے کہ بھاورہ پانچ ہزار چار سو روپے اور ایٹا منڈی میں مونگفلی پانچ ہزار پانچ سو ساٹھ روپے بربی کی صحیح بھاو آوک اور گروانتہ کے انصار ہیں اور اسے کے ساتھ منڈی خبر میں ہاں وقت ایک چھوٹے سے بریکر کہیں مجھ جائے گا بنے رہے منڈی خبر کے ساتھ بریکر پار بات ہوگی ناریل گڑ اور کوکو کی آپ دیکھتے رہے منڈی خبر ہم نے فسل بھیما یوجنا کے او ادھیک پربھاوی بنایا اس کے دائرے میں جادہ کسانوں کو لائے نہیں ہے ڈرڈ نہیں فکر ملی ہمیں نئی ڈگر فسل کا کروا کے بھیما کسان کی چنتا کو چھینا ہوا سرکشت کل سرکشت فسل نشچنت کی سان فسل بھیما زب کا سمادھان آج ہی پردھان منتری فسل بھیما یوجنا سے جڑیں اور فسل نقصان سے ہونے والی آرثی خانی سے نشچنت ہو جائیں تاکہ پراکرتک اور ستھانی آبدہ پر بھی فسل نقصان ہونے پر آپ اس کی صحیح کیمت پائیں پردھان منتری فسل بھیما سے جڑنے کے لیے آج ہی نزدیکی کرشی کاریالیں سہکاری سمیتی بینک شاکھا ادھکرت بھیما کمپنی یا جن سیوہ کیندر میں جائیں کیونکہ سرکشت فسل نشچنت کسان فسل بھیما زب کا سمادھان کرشی ایوام کسان کلیان منترالے بھارت سرکار برے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سفاگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں منڈے خبر بولٹنگ کے سسے میں ہم جانیں گے گڑ اور کوکو کے بارے میں لیکن پہلے نظر ناریل پر کرشیو پچ منڈےوں میں ناریل کی آوک سامانے بنی ہوئی ہے تمیلانڈے کی ادھکتر منڈیوں میں ناریل بکوالی کے لئے پہنچا بات اس کی بھاو کی کریں تو زیادہ منڈیوں میں ساتھ جولائی کو ناریل کا بھاو ستھر رہا جبکہ کچھ منڈیوں میں اس دورہ ناریل کے سودوں میں مضبوطی کے ساتھ کاروبار ہوا تو ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں ناریل کے بارے میں کہ ناریل کی صدیق کیسی رہی الگ الگ منڈیوں میں کس طرح کستیتی رہی کہاں بھاو گرے اور کہاں بڑھے اور خاص طرح پر اگر ہم ناریل کے بات کریں تو اس بار اس کی اتپادن بھی بیتے سال سے بہتر ہے اور آئیے بات کرتے ہیں ساحل گویل سے جو کہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جو چکے ہیں ساحل جی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جی ساحل جی ناریل کے بارے میں جانا چاہیں گے ناریل کی بات کرتے ہیں تو ناریل کے جو فنڈیمنٹل ہیں وہ کافی زیادہ مجبوط بڑے ہوئے ہیں کرونا ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ناریل کے بھاو ہیں اس میں ہمیں ایک اپ ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے اتپادن کافی زیادہ اچھا ہے لیکن گھرے لوگ انتراشتے سطر پر جس طریقے سے اس کی ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے اور آنے والے سمیہ میں سیزنل ڈیمانڈ بھی جو ہمیں نکلتے ہوئے دکھ رہی ہے اس لئے ناریل کے بھاو میں جو تیجی ہے وہ جاری رہ سکتی ہے جی تو ایسے میں کسانوں کے لئے کیا سلا رہ گیا آپ کی طرف سے جلکل کسان بھائیوں کو میں ناریل میں تیجی میں ہی بنے رہنے کی سلا دوں گا اس میں ہمیں دس پرزی شرط تک کی تیجی اور آتے ہوئے دکھ رہی ہے جی تو ابھی بات کی بھاو رہا چھے ہزار پچاس روپے کرناٹا کی شموگا منڈی میں بھاو رہا آٹھ ہزار تین سو روپے مدھ پردش کی کالا پیپل منڈی میں بھاو رہا پانچ ہزار پانچ سو روپے راجستان کی کوٹا منڈی میں بھاو رہا چھے ہزار پچاس روپے سی بھاو گروہانتا کے نصار ہے اور آئے بات کرتے ہیں گڑ کی ان دنوں کرشو پج منڈیوں میں گڑ کی آوک سامانے بنی ہوئی ہے گروہانتا کی شموگا منڈی میں گڑ کا بھاو رہا تین ہزار سو روپے بستی منڈی میں بھاو رہا تین ہزار سو ایسی روپے جبکہ مزفر نگر منڈی میں اس دوران گڑ کے سعودے تین ہزار سو روپے پر ہوئے وہیں گڑ کے نریاد پر نظر ڈالے تو پرمک اتھپادک کے طور پر بھارت کو وشو میں گڑ کا ایک مکہ ویاپاری اور نریاد تک مانا جاتا ہے ایپیڈا کے ہوشے جائے تازہ آنگڑوں کے نصار سال دوہزار بیس اتیس کے دوران بھارت نے وشو میں دوہزار چھے سو انسٹھ کرو روپے یعنی تین سو اٹھاون ملین امریکی ڈالر کی قیمت کے چھے لاکھ اکتیس ہزار آج سو پچانبے میٹرکٹن سے ادھے گڑ اور کنفیکشری اتپادن کا اتپاد کا نریاد بھی کیا بتا دے گی سال دوہزار بیس اتیس کے دوران بھارت نے گڑ اور کنفیکشری اتپاد کو مکھی روپ سے شری لنکا سودان نیپال نائجیریا اور امریکہ میں نریاد کیا ہے اور آئے بات کرتے ہیں تلکی دیکھتے ہیں دیش کی ویبین منڈیوں میں کیسے رہے تلکے بھاو شروعات کرتے ہیں گڑھرات کی امریلی منڈی سے جہاں پر کالے تل کا بھاو رہا 12,080 روپے حلود منڈی میں بھاو رہا 11,500 روپے جیدپور منڈی میں بھاو رہا 11,305 روپے اور راجستان کی لالسوٹ منڈی میں بھاو رہا 10,000 روپے سہی بھاو آوک اور گنواتہ کے نصار ہیں اور بڑھتے آگے اور بات کرتے ہیں کوکو کی بھارت کے کسان کوکو کی کھیتی ناریل، سپاری اور پام کی کھیتی کے ساتھ کرتے ہیں بھارت میں کوکو کی کھیتی خاص طور پر کیرل، کرناٹک، تمیلاڈو اور آندھر پردیش میں ہوتی ہے وہیں اس سال گھریلو ستر پر کوکو کی پیداوار میں بڑھت دیکھنیوں کو مل سکتی ہے جس کا اثر کرشو پجمنڈیوں میں کوکو کی بھاو پر پڑھ سکتا ہے کرشی منترالے کی اور سے سال دو ہزار بیس اکیس کے لیے حال ہی میں جاری تیسے اگریم انصار کے مطابق گھریلو ستر پر کوکو کی اوپش ستائیس ہزار ٹن ہونے کا انمان ہے جبکہ بیتے سال اس دوران کوکو کی پیداوار چھبیس ہزار ٹن ہو پائی تھی یعنی اس سال کوکو کی اوپش میں ایک ہزار ٹن کی بہتری دیکھنیوں کو مل سکتی ہے وہیں بات کوکو کی نیریات کی کریں تو وانی جو منترالے کی سنس تھا ایپیڈا کی اور سے حال ہی میں جاری آنکڑوں کے نظار بھارت نے سال دو ہزار بیس اکیس کے دوران ایک ہزار ایک سو آٹھ دشملہ تین آٹھ کروڑ روپے اور ایک سو انچاس دشملہ سات آٹھ میلین امریکی ڈالر کی خیمت کی پچیس ہزار سات سو اڑسٹھ میٹرک ٹن کوکو کو ویشوک بازار میں نیریات کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے امریکیا، ٹرکی، انڈونیزیا، برزیل کے علاوہ دوسرے کئی دیشوں میں سال دو ہزار بیس اکیس کے دوران کوکو کا نیریات کیا ہے اور آئیے بات کرتے ہیں ساحل جی سے بازار کے جان کا رمائزت لگاتار فون لائن پر بنے ہوئے ساحل جی کوکو کے بھاو کی استطیق کیا رہ سکتی آگے کیا انمان دکھ رہے ہیں بازار سے جی بالکل اگر ہم کوکو کی بات کرتے ہیں تو کوکو جو ہے کافی زیادہ نگدی فصل ہے کسانوں کے لیے اس کے اگر ہم اوپج بھی دیکھتے ہیں تو پہلے سے جو ہے اس کی اوپج میں کافی زیادہ ہمیں صدار ہوتا ہوا دکھا ہے نیریات بھی جو ہے اس کا پہلے سے ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے اور اس کے علاوہ گرم گورنمنٹ کی امیس پی پولیسی بھی دیکھتے ہیں وہ بھی اس کے ایک دم فیور میں ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دی رہی ہے اس لئے ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں ایک آنشک تیجی رہ سکتی ہے جی تو کسانوں کے لیے کیا صلاح جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں آنشک تیجی رہ سکتے ہیں کسانوں کو کیا کرنا چاہیے ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے کسان بھائیوں کو میں کوکو میں تیجی میں ہی بنے رہنے کی صلاح دوں گا آنے والے سمیں میں کہ اس میں ایک آنشک تیجی ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس دو سے چار پرتیشت تک ہی رہ سکتی ہے جی تو آنے والے سمیں میں دو سے چار پرتیشت تک ہی تیجی اس میں رہ سکتی ہے فیلہال اسی کے ساتھ ہی وقت ہے چھوڑے سے بریک اپ بریک کے بعد جانیں گے ہری مرش کا حال بنی رہے دور درشن کسان کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں منڈی خبر چھوٹا سا بری خوشحال ہوں گے کھیت پشو بھی رہیں گے سواست سرکاری سکیم کا ہوگا لاب جب ایکسپرٹس کا ملے گا ساتھ کسانوں کے سوال وشیشگیوں کے جواب اب صرف ایک فون کال پر دیکھئے اپنا خاص پروگرام ہماری ٹولٹری نمبر ہیں ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک تین شونے چھے شونے ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک تین شونے چھے ایک ہیلو کسان سومبار سے شکربار شام چھے بجے صرف دور درشن کسان پر مرے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں منڈی خبر اور بات کرتے ہیں ہاری میرچ کی میرچ بھارت کی پرمکھ مسالہ فصل ہے اس کا اپیوگ ہری اور لال دونوں روپ میں کیا جاتا ہے بھارت وشوے میں میرچ کا سب سے بڑا اتبادہ اپو بھوکتا اور نریاتک دیش ہے کوئی بات ہاری میرچ کی پیداوار کی کریں تو اس سال ہاری میرچ کی پیداوار اچھی ہو سکتی ہے کرشی منترالے کے اور سے باغوانی فصلوں کے لئے جاری تیسے آنکھلن کے انصار سال دوہزار بیس اکیس میں ہری میرچ کی پیداوار چوالیس لاکھ سترہ ہزارٹن ہونے کا انمار ہے جبکہ سال دوہزار انیس بیس کے داران اوپج اکتالیس لاکھ انیس ہزارٹن رہی تھی یعنی ہری میرچ کی پیداوار بیتے سال کے مقابلے تین لاکھن زیادہ ہو سکتی ہے وہیں کرشی اوپج منڈیوں میں ان دنوں ہری میرچ کی آوک سامانے بنی ہوئی ہے زیادہ منڈیوں میں ہری میرچ بیقوالی کے لئے پہنچی ایک مارک نٹ کے ان مطابق گھرووار کو چنڈیگر منڈی میں ہری میرچ کا بھاورہ ایک ہزار چاہ سو روپے گجرات کی سورت منڈی میں بھاورہ دو ہزار ساتھ سو پچاس روپے ہیماچر پردیش کی کلو منڈی میں ہری میرچ تین ہزار دو سو روپے پر بکھی جبکہ راجستان کے اوڈیپور منڈی میں اس دوران ہری میرچ کے سودے ایک ہزار ساتھ سو پچاس روپے پر ہوئے اور آئی بات کرتے ہیں ساحل جی سے ساحل جی ہری میرچ کے بازار پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بلکل ہری میرچ کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہری میرچ کا جو اتپادن ہے وہ کافی زیادہ اچھا رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی گنوکتہ بھی دیکھتے ہیں تو سال در سالیں اس کی گنوکتہ میں بھی پر اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اگر ہم انتر آشٹے ستر کی بھی بات کرتے ہیں تو پچھلے سال کے مقابلے یہ ہمیں تیس سے چالیس پرتیشت اجافہ ہمیں جو ہے اس میں دیکھنے کو ملا ہے آنے والے سمیں میں اس کے جو بھاو ہیں اس میں میں تیجی کی ہی امید کر رہا ہوں جی بالکل تو جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بھاو کے ستھی آنے والے سمیں میں کیا رہے گا نریات میں بھی اضافہ کے بارے میں آپ کو بتایا آپ نے بتایا اور ویسے بھی اگر ہم مرچ کی بات کرے تو ہماری دیش کی پرمکھ مسالہ فصلوں میں سے ایک ہے اور انتر آشٹے بازار میں بھارتی مسالوں کی مانگ ہمیشہ سے بنی رہی اور خاص طور پر اگر ہم مرچ کی بات کرے تو اپنی گنوطہ کی وجہ سے مرچ بھی انتر آشٹے بازار میں کافی اس کی مانگ رہتی ہے بھارت کی مرچ کافی پسند کی جاتی ہے اور ایسے میں ساہل جی آپ سے جانا چاہیں گے کہ کسانوں کے لئے کیا سلا رہے گی آپ کی طرف سے بلکل کسان بھائیوں کو میں ہری مرچ میں تیجی کی ہی سلا دوں گا یہ ہمیشہ سے ہی کسانوں کے لئے ایک فائدے کا سودہ رہا ہے آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے اس میں تین سے چار پرتیشت تک کی تیجی رہ سکتی ہے اور اگر سیزنل ڈیمانڈ اچھی رہتی ہے تو ہمیں اگست سپٹیمبر کے اندر اس کے باہو میں سات سے دس پرتیشت تک کا بھی اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے جی بلکل تو جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اچھا اچھال بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو بلکل وہ کسان جنہوں نے ہری مرچ کی فصل لی ہے وہ اس بات کو دھیان میں رکھے کہ آنے والے سمیں میں بھاور بہتر ہو سکتے ہیں اور اسی کے انوصار ہی آپ منڈیوں میں مرچ بیچنے کی یوچنا پنایا پلاننگ کریں اور آئیے بات کرتے ہیں سویا بین کی دیکھتے ہیں دیشکی بھین منڈیوں میں کیسے رہے سویا بین کے بھاو شروعات گجرات کی امریلی منڈی سے جہاں پر بھاورہ 5,360 روپے جیتپو منڈی میں بھاورہ 5,705 روپے مرد پردیش کی خاتے گاؤں منڈی میں بھاورہ 4,652 روپے اور راجستان کی کوٹا منڈی میں بھاورہ 5,950 روپے سہی بھاورہ گروتہ کی نصار ہے اور آئیے بات کرتے ہیں دھنیا کے گجرات کی حلود منڈی میں دھنیا کا بھاورہ 11,000 روپے کرناٹا کی شموکا منڈی میں دھنیا کا بھاورہ 8,500 روپے راجستان کی کوٹا منڈی میں بھاورہ 10,500 روپے اور اتر پردیش کی چوبیپور منڈی میں بھاورہ 11,430 روپے سہی بھاورہ گروتہ کی نصار ہے اور آئیے بات کرتے ہیں جیرہ کی راجستان کی جوتپور منڈی میں جیلے کا بھاو رہا اٹھارہ ہزار تین سو پچاس روپے بارمی منڈی میں بھاو رہا بیس ہزار روپے گجرات کے حلوت منڈی میں بھاو رہا بیس ہزار روپے اور جستر منڈی میں بھاو رہا سترہ ہزار دو سو پچاس روپے سی بھاو آفک اور گنواتہ کے نظار ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کے منڈی خبر میں فیلحال اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ کسانوں کو اپنے اوپج کا صحیح بھاو لینے میں منڈی خبر سے مدد مل رہی ہوگی آپ کو چلتے چلتے بھی بتا دیں کہ اب آپ ہمارا یہ کارکرم ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے کرنا بس آپ کو یہ کس کی وار کوڈ کو سکین کریں اور ڈیڈی کسان کے یوٹیوب چینل پر آپ ہمارے منڈی خبر کے ساتھ انہیں کارکرم بھی ڈیڈی کسان پر جو پرسائس ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں لیں گے آپ سے اجازت دیکھنا آپ بنے رہے ہیں ڈردرشن کسان کے ساتھ تمسکال موسیقی